ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈسکریمر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ میرے ذاتی متعلق اور سرچ میں مبنی ہیں اور اس ویڈیو میں میں کوئی بھی آپ کو فائنشن ایڈوائز نہیں دے رہا تو آپ سے روکست یہ کروں گا کہ کسی بھی کوئن میں آپ انویسمنٹ کرنے تو اپنی تحقیق مکمل کرنے اس کے بعد اس کے اندر انویسمنٹ کریں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی فنڈ چھوڑی ہو جاتا ہے اگر آپ کا فنڈ لوز ہو جاتا ہے تو میں کتہ ہی تو ورپیزے میں دار نہیں ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو آج ہم بات کر رہے ہیں شیبا اینو کے بارے میں کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کروای تھی شیبا اینو سے ریلیٹڈ اور اس میں میں نے پرائز پرڈیکشن کی تھی اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں جا کے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا ٹارکٹ بتاؤں گا جو آج ہم لوگ ہٹ کر چکے ہیں اچیو ہو گیا اگر تو کل کی ٹریڈ میں آپ نے کل ویڈیو دیکھے ٹریڈ لگائی تھی تو آپ نے اچھا خاصا پروفٹ کمالیا ہوگا تو آنے والی ویڈیوز میں بھی اگر آپ پرائز پرڈیکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو لازمی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ادر وائز میری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے شیبا اینو سے ریلیٹڈ آپ یہ دیکھیں اگر میری لاس ویڈیو کو تو لاس ویڈیو میں نے ٹارگٹ دیا تھا 0.0005100 کا اور تب مارکیٹ اس ٹرم مومنٹ کر رہی تھی آلموسٹ 0.00043 پہ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے چارٹ پہ جا کے ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے اور کتنے ٹائم میں ہٹ ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجے گا بس آپ سے ریکویسٹ کیے کروں گا اگر ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پپرلی پرائز پرڈیکشن معلوم ہو سکے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم دیلی جو ایک ویڈیو بنائیں جس پہ بٹکوائن ہو اتھیرم ہو ایڈا ہو شپ کوائن ہو جو بھی فیمس کوائن ہیں ان کی پرائز پرڈیکشن میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا اگر آپ اس انفرمیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چینل کو لازمی سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور انفرمیشن کے ساتھ وہ اپنی ٹریٹ کو کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف سب سے پہلے چارٹ کو میں اوپن کرتا ہوں اس کو زوم انکر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کل ہم نے ٹارگٹ لگایا تھا ہم نے دو لائنز سکیچ کی تھی رائزنگ ویچ ایک ہم نے ٹاپ سے لائن دراؤ کی تھی یہاں پہ اور دوسری لائن جو لو سے دراؤ کی تھی یہاں پہ اور اس کے درمیان کا جو ڈسٹنس تھا اس کو ہم نے جو ہے ٹارگٹ رکھا تھا اور ٹارگٹ ہمارا کیا بنتا تھا آل موسٹ سفٹی ون کا اور ابھی مارکیر دیکھیں آل موسٹ سفٹی ون کا اور اگر ہم اس کو جو ہے آل ٹیم ہائی دیکھیں تو ہائی تقریباً ففٹی فور پہ گیا مینز زیرو پوائنٹ زیرو 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 فائف فور تک شیبہ انہوں اپنا ٹارگٹ ہٹ کر چکا ہے اور ہمارا ٹارگٹ تھا ففٹی ون کا اگر تو کل آپ نے یہاں پہ ٹریڈ لگائی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہاں سے میسیف انکم لے لی ہوگی اور آپ کا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہوگا جب بھی آپ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کرتے ہوئے اپنے سٹاپ لاز کا لازمی خیال کرنا ہے سٹاپ لازمیشہ ٹریڈ کیے جانے والی لاس کینڈل کے لو پہ لگانے آپ نے کیونکہ اگر مارکٹ لاس لو بریک کرے گی دین مینز کہ آپ کی جو ہے ٹریڈ وہ اپوزٹ سائٹ پہ جا رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو پروپرلی نظر آسکے کہ ہمارا ٹارگٹ کل والا ہٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں سے اس جگہ پہ ابھی مارکٹ تھی میرے خیال میں فورٹی فور پہ تھی مارکٹ کل تو یہاں پہ ہم نے ٹریڈ کو پلیس کیا تھا یہاں پہ میں نے آپ کو ٹریڈ کا سگنل دیا تھا اور میں نے اس کا ٹارگٹ دیا تھا ففٹی ون کا اور آلموسٹ کوئی ایٹین آورز کے اندر اندر ففٹین ٹو ایٹین آورز ہوئے ہیں ایٹین آورز کے اندر جو ہے یہ ٹارگٹ ہماری ٹریڈ ہٹ کر گئی ہے اور شیوہ اینو نے آلموسٹ زیرو پوائنٹ زیرو 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 فائی فور کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہالٹم ہائے جو ہٹ کر دیا آنیول ٹائم میں شیوہ اینو جو ہے اس کے بارے میں یہی پریڈکشن ہے کیونکہ میں تو آپ کو کوشش کروں گا کہ شورٹ سگنل دوں یا کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو سگنل دوں لانگ ٹرم میں تو ایسے جو اس کے بارے میں رومرز ہیں ابھی انٹرنیٹ کے اوپر یہ زیرو پوائنٹ زیرو ون سنٹ تک جا سکتا ہے شیوہ اینو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہولڈ کرتے ہیں ٹریڈ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہولڈنگ کر کے بھی ٹریڈ کرتے ہیں لٹس پوز آپ نے شیوہ اینو بائے کر لیا فورٹی تھری پہ جو میں نے کل سگنل دیا تھا اور سٹل بائے کر کے آپ نے ہولڈ کر لی آپ نے ٹریڈ نہیں کی اگر لٹس پوز فورٹی تھری سے مارکیٹ ڈاؤن جاتی ہے تو آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ ہوگا کہ آپ کے ایک وائن کی ویلیو گرے گی ادر وائز آپ کو لاؤس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن اگر لٹس پوز آپ نے فورٹی تھری ہنڈر پہ ٹریڈ لگائی تھی اور اگر مارکیٹ آپ کے اگنس چلی جاتی تو کیا ہوتا کہ آپ کی ٹریڈ لاؤس میں بند ہو جاتی اور آپ کو لاؤس ہو جاتا تو ہولڈنگ پاور کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ہولڈنگ پاور زیادہ بیٹر آپ کے لیے نہ کہ آپ ٹریڈ لگائیں اور وہاں سے ارننگ کریں ٹریڈ کا فطر فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ارننگ زیادہ کر سکتے ہیں اور ہولڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر یہاں سے آپ نے ٹریڈ لگائی ہے تو آپ اچھی خاصی ارننگ لے سکتے تھے یہاں سے لاس والا اگر آپ نے ویڈیو میری دیکھی تھی اگر آپ نے ہولڈ کیا تو آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں شیبہ اینو کے بارے میں بھی بہت ساری انفرمیشنز یہ ہیں کہ یہ روبین ہوت اس پہ بھی لانچ ہونے والا ہیں اور اس کے بعد شیبہ اینو کا جو ہے ویب سیٹ پہ سوائپ بھی اویلیبل ہے آنے والے ٹائم میں شیبہ اینو کے بہت سارے پروجیکٹ جو انکومنگز ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ شیبہ اینو والے اس پہ کام کریں گے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہولڈ کرنا شیبہ اینو کو جتنا زیادہ کر سکیں ابھی تو پرائز اس کی بہت اوپر ہوگی ہے ابھی مجھے یاد ہے آلموسٹ تین سے چار ماہ پہلے شیبہ اینو بیس دس سے بیس ڈالر میں تقریباً آلموسٹ ایک کروڑ کے قریب ملتے تھے لیکن اگر آج ہی آپ ایک کروڑ امانٹ کو لینے جا رہے ہیں تو تقریباً کچھ سو ڈالر ساسو ڈالر کے بنتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پرائز میں کتنا بوم آیا اور آنے والے ٹائم میں اس میں اور بھی بوم آیا گا بیس کا رینگ جو ہے وہ الیون نمبر پہ ہے اگر تو اس میں انویسمنٹ اور آتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو ہولڈ کرنا ہے اور یہ چیز کا اپنے خاص خیال کرنا ہے کہ جب آپ کوئی کوئن کو ہولڈ کرتے ہیں تو زیادہ گریڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن سپوز آپ نے ایک ٹارگٹ سٹ کر لیا اب جیسے شیبہ اینوہ زیرو پائنٹ زیرو 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 فائی فور پہ اور آپ نے ایک ٹارگٹ سٹ کر لیا لٹس پوز آپ نے ہنڈڈ ڈالر انویسٹ کیا اور آپ کا ٹارگٹ ہو گیا فائی ہنڈڈ ڈالر جب آپ نے ہنڈڈ ڈالر انویسٹ کر دی اور فائی ہنڈڈ ڈالر پہ آپ کو پروفٹ مطلب فائی ہنڈڈ ڈالر آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ٹیڈ وہاں پہ کلوز کر دینی ہے نہ کہ آپ نے اس کے اندر گریڈی ہونا اور آپ کہیں نہیں یار یہ تو ایک ڈالر پہ جائے گا کوئنز جاتے ہیں جیسے ڈوج کوئن ہے ڈوج کوئن بھی موف کیا تھا تو ڈوج کوئن بھی گیا تھا لیکن یہ ہے کہ بہت ساری ویلز ہوتی ہیں جو کوئن کو پمپ کرتی ہیں پمپ کرنے کے بعد اپنا پیسہ نکال لیتی ہیں اور جو ریٹیرلز ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے پس جاتے ہیں اور وہ اپنی اماؤنٹ کو نہیں نکال سکتے ابھی یہاں پہ دیکھیں ہم تھوڑا سکت کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں میں ایک لائن لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں ابھی یہ ٹرین لائن پہ چل پڑا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹرین لائن پہ ہے بھی یہ ٹرین لائن پہ ہے اگر تو اس لائن کو یہ بریک نہیں کرتا تو پھر امید ہے کہ شیبہ انہوں اور بوس مالے گا اور ریورسل میں تھوڑا کم ہوگا کیونکہ اپنا ویڈ جو ہے وہ بریک کی ہے یہ جو ویڈ ہے آپ کے سب نے بریک کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو سپورٹ بنا رہا میں اگر آپ کو ٹرین کر کے بتاؤں یہاں پہ ہم لے لیتا ہوں اس کو یہاں پہ یہ اس کو سپورٹ بنا رہا یہاں پہ ایک دفعہ اس نے ٹرچ کیا یہ دو دفعہ ٹرچ کیا اور یہ تیسری کینڈل اوپر جا رہی ہے یہ اچ فور کی کینڈل ہے پوسیبل ہے کہ یہ اور اوپر مارے اس مارنے کے بعد دوبارہ واپس جو ہے باون پہ آئے ففٹی ٹو پہ آئے یا ففٹی پہ آئے اور اگر یہ ٹرین لینڈ بریک کرتا ہے تو اس کا واپس اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس کا جو واپس ہے وہ سپورٹ پہ واپس ٹرچ کرے گا فورٹی ٹو کو اگر اس ٹرین لینڈ کو بریک کرتا ہے ہم فورٹی ٹو پہ لگا لیتے ہیں فورٹی ٹو پہ اگر اس کو بریک کرتا ہے تو یہ فورٹی ٹو پہ چانس ہے کہ آ سکتا ہے یہاں سے اگر یوں اس جگہ پہ بریک کر دیتا تو اس کا جو نیچ ٹرگٹ ہوگا وہ فورٹی ٹو ہوگا اگر اس کو بریک نہیں کرتا لائن کو تو اس کا چانس اوپر جانے کا ہے اور اگلا ٹرگٹ جو ہے ہمارا سکسٹی کا ہے میں اس کو جو ہے ڈراغ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پپل ہی سمجھ آجائے ہمارا نیچ ٹرگٹ جو ہے اس کا سکسٹی کا ہے میں یہاں پہ ڈراغ کر دیتا ہوں لائن تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے اور ہم یہاں پہ جا کے ٹرگٹ پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہیزی ہو جائے ٹرگٹ ہمارا ہے ڈراغ ہمارا ہے ڈراغ پوائنٹ ڈراغ زیراغ زیراغ ڈراغ سکسٹی وان سکسٹی وان کا ہم نے ٹرگٹ کر دیا اور اس کو ہم یہاں سے پوکے کر دیتے ہیں اور میں جو ہے ہم نے اس کو ٹرگٹ کو سیٹ کر دیا یہ ہے میرے پاس سے ایکسٹر ہو گیا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے سنڈرم ہو جاتا ہے کہ آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کلیر کر دینا ہے تاکہ آپ ایزیلی جو اس کو ٹرگٹ کو اچیف کر سکیں اب یہاں پہ میں نے پیڈکشن آپ کو دے دیا ہوپفولی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کمنگ سون یہ سکسٹی وان کو ٹچ کر دائے گا اگر تو یہ ٹرنڈ لائن بریک نہیں کر دیتا اگر یہ ٹرنڈ لائن بریک کر دیتا ہے تو یہ واپس فورٹی ٹو تک آ سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص کرنا ہے اگر تو آپ نے ٹرنڈ لگائی ہے تو اپنے سٹاپ لاز کا لازمی یوز کرنا ہے اور اگر آپ ہولڈر ہیں تو پھر آپ کو ایشو کوئی نہیں ہے اگر آپ نے بائنگ کی ہوئی ہے لازٹ والے پرائس کے اوپر تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تھوڑی بہت کہ آپ نے شیبہ انو میں جو ہے کہاں سے ٹرنڈ لینی تھی اور کہاں پہ کلوز کرنی تھی اب نیس ٹارگٹ ہمارا سکسٹی وان کا ہے تو امید ہے کہ آپ کو نیکس ٹارگٹ کو بھی دیکھنے کو ملے گا شیبہ انو کا اور آپ اس میں سے اچھا پروفٹ ان کریں گے تو اگر آپ پھر بھی آپ کو انالسز کرنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے آپ جو ہے کومرس کر سکتے ہیں بلوڈ اس ویڈیو کوشش کروں گا جلسل آپ کے کومرس کو ریڈ کروں اور اس کا ریپلائے کروں اور اگر اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی طرف کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے میرے پہلے اس چینل کرپٹو نیوز کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ پریڈکشن پرائٹ پریڈکشن مل سکے نیوز مل سکیں کرپٹو کنسی سلیٹڈ اور آپ کی نالج میں اضاف ہو سکے تو ملتے ہیں اپنے کل کی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ